نیمت انترال پر پرمک اتپادک شیطروں میں اچھی بارش ہونے سے آسٹریلیا میں گہوں کی فصل کا اتپادن بہتر ہو گیا ہے جس سے اس مہتوپون خادیان کی قیمتوں پر دباو پڑ رہا ہے۔ جولائی سے ہی وہاں گہوں کے دام میں نرمی کا رکھ بنا ہوا ہے۔ اس کے آلاوہ ایشیای دیش اب اتری گولارد کے دیشوں اور خاص کر امریکہ، کناڑا، روس، یوکرین ایوم یوروپی سنگھ سے گہوں کے آیات کو پراتھمکتہ دے رہے ہیں جہاں اس کے نئے مال کی آوک شروع ہو گئی ہے، اتوہ آرمب ہونے والی ہے۔ سب کی نگاہیں آسٹریلیا میں گہوں کی فصل پر تتھا یوروپی سنگھ کے اتپادن آکڑے پر کیندرت ہے۔ جولائی ماہ کے انت میں آسٹریلیا میں پریمیم کوالیٹی کے سفید گہوں کا بھاو 264 ڈالر پرتی ٹن تتھا سٹینڈرڈ کوالیٹی کے سفید گہوں کا دام 257 ڈالر پرتی ٹن درز کیا گیا۔ اس سے پورو جولائی کے آرمب میں پریمیم گہوں کا مولیہ 278 ڈالر پرتی ٹن تتھا سٹینڈرڈ گہوں کا مولیہ 266 ڈالر پرتی ٹن چل رہا تھا۔ اس طرح ایک ماہ میں ہی وہاں گہوں کے دام میں کرمش 14 ڈالر تتھا 9 ڈالر پرتی ٹن کی گراوٹ آ گئی۔ اتری گولارد کے دیشوں میں نئی فصل کی کٹائی تیاری شروع ہونے سے انتراشتریہ بازار میں گہوں کی آپورتی ایوم اپلبدتہ بڑھنے لگی ہے جبکہ ویشوک مانگ کمزور پڑ گئی ہے۔ اس کا اثر آسٹریلیای گہوں کی قیمتوں پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی ڈالر کی تلنا میں آسٹریلیای ڈالر کے کمزور پڑنے سے بھی کچھ وکریتاؤں کو دام گھٹا کر اپنا اتپاد بیچنے کا پروتساہن مل رہا ہے۔ بیاپار جانکاروں کے انسار آسٹریلیای نریاتکوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ یدی گہوں کا نریات آفر مولیہ 2 سے 3 ڈالر گھٹا دیا جائے تو کئی نئے خریدار سامنے آ سکتے ہیں۔ ویسٹرن آسٹریلیا تتھا ساؤت آسٹریلیا پرانت سے گہوں کے ادھیکانچ پرانے سٹاک کا نریات پہلے ہی ہو چکا ہے لیکن وکٹوریا تتھا پوروی تٹ کے راجیوں میں اتپادکوں کے پاس اب بھی گہوں کا اچھا خاصا سٹاک ابھی موجود ہے۔ اتپادک اس کی بکری جلدی سے جلدی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دو ماہ کے اندر نئی فصل کی کٹائی تیاری شروع ہونے والی ہے۔